امام بخاری رحم اللہ کون تھے امام بخاری رحم اللہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے احادیث نبوی کو اکٹا کیا جس کو اسلامی دنیا صحیح بخاری کے نام سے جانتی ہے اور جس کو خرآن کے بعد درجہ اولہ ملا ہے امام بخاری رحم اللہ کا شمار ممتاز علمہ میں کیا جاتا ہے ان کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری ہے اور وہ ایک سو چھرینے و حجری میں بخارہ میں پیدا ہوئے جو اس بکستان کی موجودہ شہروں میں سے ایک ہے ان کے والد کا انتخال اس وقت وہاں جب وہ کم عمر کے تھے اور ان کی پرورش ان کی ماں نے یتیم کے طور پر کی جنہوں نے انہیں اچھی طرح سے تعلیم دی اور علوم کے خاطر ان کی محبت و زہانت کو تیز کرنے میں ان کی مدد کی اپنی جوانی کے دوران انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور دین کی ابتدائی تعلیم حاصل کیے آپ نے بچپن میں ہی ہزاروں احادیث حفظ کر لیے تھے بخارہ کے فضاء جو اس وقت علوم کے مراکز میں سے ایک تھا ان کی مدد کی امام بخاری اہل علم اور مذہبی علماء کے ساتھ ملاقاتوں میں کسرت سے شریک ہوتے تھے کم عمری میں انہوں نے اپنی والدہ اور بھائی احمد کے ساتھ ہش ادائی کی کے لیے مکہ کا سفر کیا اور مزید علم حاصل کرنے کے لیے وہیں خیام کیا وہ چھ سال تک شہر مخدس میں رہے اور احادیث جمع کرنے لگے پھر اسی وجہ سے آنپ میں بغداد سے لے کر کوفہ، دمشق، مصر، خوراسان اور دیگر ممالک کا سفر کیا اور انتک متعلق کیا اور مزید احادیث جمع کرنے کی کوشش کی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں لکھا چب تک کہ وہ وضو نہ کر لیتے اور دو رکعت نماز نہ پڑھ لیتے موسیقا موسیقی